محبوب قید، محبوب لیڈر، خطیبِ اسلام، مجاہدِ اسلام، خطیبت و شیر، حضرت مولانا اللہ محمد محمودی صاحب نعرہِ تتبیر، شاہِ رسالت، شاہِ صحابہ، اقابلین یعنی عمرہِ جیوباند، حضرت مولانا اللہ محمد محمودی صاحب صاحبی اللہ محمدد موسیقی الحمدللہ الحمدللہ الذي أرسل إلينا رسولا نبيا موسیقی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخادم الأنبیار وعلى آله وصحبه المجتبات أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی انا قتحنا لك فتحا مبینا موسیقی 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 ترد موسیقی 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 کے لئے مضطرق کی بات یہ بتھا وہ آئے جن کو حق نے خلوطی گون میں پالا تھا وہ آئے ان کی آمد سے عرش آزم پہ گجالا تھا میرے انتہائی قابطے سے احترام اولہ حائل کرام قرآن ازام اہل سنت بل جواب کے غیور سنگی دوستو آپ کے اس کراکے میں پہلی مرتبہ مقدوم اللہ حضرت ساری شیر محمد صاحب کے حکم سے اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور فناخان مصطفیٰ حضرت محمد صاحب محمد صاحب کے بھرپور اسرار کی وجہ سے حاضر کا موقع بیسر ہوا میں نے بیروسل جانا تھا میرا زیادہ وقت پاکستان سے باہر گزرتا ہے لیکن ان دونوں دوستوں نے اتنا اسرار کیا کہ مجھے اپنی شیر کو گنسل کرانا پڑا اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا یہ عظیم الشاہ دیتہا جو اپنی رہائیوں کے ساتھ جاری جو ساری ہے اور میرے دنگی دنیا کے سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم عنوان کے ساتھ معانمہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان میرے لئے اہل سنت ملچہات کے لئے اور خصوصاً رحمت اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ اتنا عظیم عنوان ہے کہ یہ عنوان ہمارے رنگ و پہ کے اندر سرائت کر گیا ہے اور ہم اس عنوان کے بغیر رہ نہیں سکتے تو میرے بھائیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ کہنے کے لئے بہت طائلن درکار ہے میں تو ایک بہت کم تسجے کر سالب و علم ہوں اگر آپ کی توجہ فوری جیز میرے کرنے اور آپ نے محبت کے ساتھ میرے جملوں کو سننے کی دوشش کی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو اکشاءاللہ سیرت النبی کے عظیم عنوان سے کچھ خوبصورت باتیں بتانے کے سرکامیات ہو جاؤں گا اور آپ کی بھرمور توجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیوں جب آپ کو کوئی بات اچھی لکھے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے بلند آراز سے کہیں گے سبحان اللہ اور جب کائنات کے خوبصورت پیغمبر کا نام آئے گا تو پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ علیہ وسلم اور جب میرے محبوب کے جانتاروں کا نام آئے گا تو کیا کہیں گے بلند آراز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ سلاحب کی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کائنات کے خلال کے آدم نے اپنے سب سے بڑے محبوب کو ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے یوں تو پورا قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا گواہ ہے دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے بہت سے نبی آئے بہت سے رسول آئے بہت سے کتابیں آئیں لیکن پہلے انبیاء کے اندر اور میرے مستخاب کے اندر فرق ہے پہلے کتابوں کے اندر اور قرآن کی آمد میں ایک فرق ہے میرے بھائیوں اور اسی فرق کو حضرت اکاسم نانوسی نے کہا کہ دنیا کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرے کسی میں نہیں مگر دوچا میرے بھائیوں اللہ نے اور بھی کتابوں پر نازل فرمایا جب قبول نازل ہونے کا وقت آیا تو حضرت دعوت نے کہا گیا کہ جاؤ اپنے مابت خانے کے اندر بیٹھ جاؤ اور اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کا انتظار کرو جب اللہ نے انجیل کو بھیجنا تھا حضرت موسیٰ سے کہا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جاؤ اپنے عبادت خانے کے اندر بیٹھو اور میری کتاب کا انتظار کرو اور حضرت موسیٰ سے جب توراک بھیجنے کا وقت آیا حضرت موسیٰ سے کہا گیا جاؤ تور کی چوٹی پیچڑ کے چالیس دن کا چلہ کٹو پھر میں تمہیں کتاب دوں گا میرے بھائیو جب قرآن اترنے کی باری آئی اللہ کی آسم نے جب اس قرآن کو بھیجنے کا خیرس لا دیا تو بھیجیہ قرآن کیسے آیا یہی فرق ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن کے نزول کے اندر میرے بھائیو میرے محبوب مکہ میں تھے قرآن مکہ میں آیا میرے محبوب زائے ہیران میں تھے قرآن زائے ہیران میں آیا میرے محبوب جبلے سوٹ میں تھے قرآن جبلے سوٹ میں آیا میرے محبوب داچ میں تھے قرآن داچ میں آیا میرے محبوب حجر میں تھے قرآن حجر میں آیا میرے محبوب قرلہ دین میں تھے قرآن قرلہ دین میں آیا میرے محبوب قبھا کے اندر تھے قرآن قبھا میں آیا میرے محبوب مدیرہ سیبہ کے اندر تھے میں آگے بڑھ سے کہنا چاہتا ہوں نبی صدیق کی گول میں قرآن صدیق کی گول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور صدیق کا نام آئے سبحان اللہ نہ کہیں آپ مانتے کی نہیں مانتے میں نے کبھی کوئی بات قصہ کوئی کتاب نہیں کی میری تقریروں کا مہدر یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے یا صحابہ کے فرمان ہوتے ہیں آؤ ہجر کی رات میں آپ قدیئے چلتا ہوں دارِ ثوق کی بادیاں کی اندر میرے محموم اپنے سر مبارک کو صدیق کی گول میں رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں دشمن دارت میں اُوپر آیا صدیق نے دشمن کو دیکھا خوف تدہ ہو گئے قرآن نادل ہوا لا سحطن ان اللہ مانا نبی صدیق کی گول میں ہے اور قرآن کی صدیق کی گول میں ہے اور نبی ایشہ کے دشتر پہ ہے قرآن بھی ایشہ کے دشتر پہ ہے میرے بھائیو قرآن نے میرے آقا کی شیرت پہ بڑے حسین قرآنات پاندے ہیں قرآن کے ایک ایک ذرت پہ میرے نبی کا حسن دکھرا ہوا ہے قرآن کی ایک ایک صورت پہ میرے نبی کا پروگرام موجود ہے قرآن کے ایک ایک رحبوں کے اندر میرے آقا کے اخلاق موجود ہے قرآن کے ایک ایک پارے کے اندر میرے محبوب کی شیرت پہ اللہ نے بڑے عجیبہ خوری اور حسین قرآن پاندے ہیں کبھی میرا رب کہتا ہے وَمَا أَبْ سَلَّاكَا إِلَّا رَحْمَتَ الْلَعَلَنِينَ میرے محبوب ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لئے نبی بنایا ہے نبی تو آدم بھی بن کے آئے نبی تو نو بھی بن کے آئے اور نبی تو عبرائیم بھی بن کے آئے نبی تو ضبیح اللہ بھی بن کے آئے نبی تو قلیف اللہ بھی بن کے آئے نبی تو روح اللہ بھی بن کے آئے میرے بھائیوں لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لئے آیا جو بھی آیا وہ جانے کے لئے آیا جو بھی آیا وہ ختم ہونے کے لئے آیا وَمَا أَرْ سَلَّاكَا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسی لبوبت کی ہے محمد مصطفیٰ میں لبوبت ختم ہے قرآن میں دعوت ختم ہے نعرہ تکبیر نعرہ سالر شان صحابہ میرے بھائیو قرآن میں بڑے عجیب و غریب قرآن باندے ہیں اگر میں ان قرآنات کو شمار کرنا شروع کر دوں تو شامعہ بھی ان چاہیں گے میں نے جو آیت دعوت کی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُدِينَا اس آیت کے اندر قائنات کے حملے اپنے محبوب کو ایک فتح کی خوشحبری عطا فرمائی اور میں مختصر الفاظ کے اندر اس فتح پہ روشتی ڈالنا چاہتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے غضبات آئے غضبہ بدر اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ ہے لیکن مدبع کے اعتبار سے غضبہ بدر کیسا کوئی غضبہ نہیں غضبہ بدر کیسی کوئی جنگ نہیں اس پر تین سو دیرہ نیاکتے تھے میرے مستخانے تین سو دیرہ غضب کو جنگ کے اندر چھوک دیا اور اپنے رب سے کہا اللہم ام تحلیت ہاتھی اچھابا لا سوپت آبادا میرے رب میرے پاک کے تین سو دیرہ تھے اسلام کی اتب کے لیے میں تیری دور پہلے سے آیا ہوں اگر یہ آج ہلاکت کے لیے لا سوپت آبادا تیری سر تیری نمیل پہ تیری نمیل پہ میرے لیے کوئی حجزہ نہ کیا جائے گا میرے پھائیو مرصبہ کے طب سے غضبہ بدر جیسی کوئی جنگ نہیں اس لیے میرے محمود کو کہنا پڑا اور میرے صحابیوں جنہوں نے غضبہ بدر کے اندر شرکت کی ہے ارے تم جو بھی کرتے رہو جنگ میں اسدادار کر رہی ہے پھر ایک اور جنگ آئی جس کو غضبہ احد کہتے ہیں وہ جنگ مرصبہ کے اعتبار سے بڑی ہے اور یہ جنگ شہادتوں کے اعتبار سے بڑی ہے اس جنگ کے اندر میرے محبود کے سمتر صحابہ نے جانے شہادت نوش کیا اسلام کی تاریخ پہ کسی جنگ کے اندر سمتر صحابہ نے جانے شہادت نوش دے گیا بھرے بھائیوں شہادتوں کے اعتبار سے اعتبار سے بڑی ہے اعتبار سے بڑی ہے اعتبار سے بڑی ہے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بات صحابہ کی عدد نے خواہی دے گی جنگ کے میدان سمتر صحابہ شہید ہوگے اب زخمیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے ایک پانی پیلانے والا ایک نوجوان پہ پہنچا وہ زخموں سے چور چور رہے وہ خون کے اندر نہایا ہوا ہے پوچھنے والے نے پوچھا کیا میں تجھے پانی پر آ دوں کہا نہیں کہا کہ تجھے میرے سخموں پر پٹی کر دوں کہا نہیں تو پھر کیا چاہتے ہو کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ تابن کرنا چاہتے ہو تو مجھے اٹھاؤ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دوں میری بات سمن میں آئی اس نے پانی کا مشکیدہ ایک طرف رکھا اس صحابی کو اٹھایا جسم زخموں سے چورے کہا کہ مجھے جنت کی خوش ہوا رہی ہے مجھے جنت کے فرشتے محکم کہنے کے لئے مستحلن مروعہ کہنے کے لئے تیار کھرے لے مجھے میرے محبوب کے قلبوں میں پہنچا دو ہائے قربان جاؤں یا تم نے ہمت کب تیری شہادت پر تیری شہادت کا وقت آیا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لئے ودر کی باتی آئیں گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لئے اوہم کے میادان آئے گی جسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لئے مکہ کی بات کرائے گی زیادت روزکن کی شہادت کا اعلان ہوگا ویل مصطفیٰ کے کم مردیات روزکن کی شہادت پر گواہی دینے اس پر اٹھایا سنے سے لگایا میرے محبوب اوہم کی اسگار کے اندر حاجی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے وہ چھوٹی سی جان دیکھی ہے کہ جسگار میں میرے محبوب تو دخنی حالت اٹھ کے اندر لائے گیا میرے بھائیو بغارے بغارے کو میں نے دیکھی ہے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دیکھی ہے اور تصبر کی دنیا میں چھانکے میں نے دیکھا ہے کہ زیادت نے رفکن کو میرے مصطفیٰ نے رانتے ایسے اپنے مام کو لٹھایا ہوا تھا اور زیادت نے رفکنے اپنے مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ نے جس بہت سا لگا دیا اور رگٹہ شروع کیا اور میرے مصطف حرج اپنے تھا اور کہا بھائیو میں ہوں اس کے پاہوں کے پاہوں کے پاہوں کے پیچے اپنے اپنے لفظاروں کو لبت کرتے ہوئے اپنی جان کو جانے آف سعید کے فکر دیا میرے بھائیو یہ شہادتوں کا عطبان سے سب سے بڑی جنگ ہے اور تعداد کے انسام سے ایک اور رقمہ ہے جس کو حضرت طبو کہا جاتا ہے وہاں پہ دشمن کی طرف سے ایک لاکھ سے زیادہ فوجی لندے کے لیے آئے تھے اور میرے مصطفح کے لشکر بیس ہزار صحابہ پہ مستمی تھا اس سے بڑا لشکر کمی بھی اسلام کی عظم کے لیے رہی بھی جا گیا میرے بھائیو اور فضائل کے اعتبار سے خطر بڑی جنگ ہے شہادتوں کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ ہے تعداد کے حساب سے وہ سبود بڑی جنگ ہے لیکن ایک جنگ ایسی ہے کہ جس نے اسلام کی عظمت کو چار چار لگائے ایک جنگ ایسی ہے کہ جنگ لندے کے بعد میرا مطفحہ روجہ سوریہ پہ مہنچے ایک جنگ ایسی ہے جو جنگ لندے کے لیے جنگ میرے مطفحہ ہے تو اسلام کو اتنی عذبتیں ملی اسلام کو اتنی بھلندیاں ملی اسلام کو اتنی قابیانی ملی کہ میرے عبریں آج نہیں بلکہ بہت سال پہلے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَ مُبِیْنَا یہی میں آپ کو اتانا چاہتا ہوں بڑے بڑے امبیاء کو اللہ نے عذبت اعطا فرمائی صدوحات اتا فرمائی لیکن کسی نبی کے لیے بورے قرآن میں بوری آسمانی کتابوں میں اللہ نے کہی دیئے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں فَتْحَ عظیم اتا فرمائی ہے میرے بھائیو کامیادیاں تو مستاقہ بھی ملی لیکن فَتْحِ عظیم اس کامیادی کو نہیں کہا گیا حضرت ایسا کو کامیادیاں اتا فرمائی فَتْحِ عظیم نہیں کہا گیا حضرت ایسا کو کامیادی رہتی فَتْحِ عظیم نہیں کہا لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی اس کی فضوحات کی باری آئی تو اللہ نے بہرے آسمانوں پہ بھنایا اپنے آج ہی رات آسمانوں پہ بھنا کے اللہ نے کہا وَجْعَ الْنَا کا فَاتِحَا محبوب ہم نے آج کو فَاتِحَا آیا ہے وَجْعَ الْنَا کا خَاتِحَا محبوب ہم نے آج کے ذر پہ نمبر کا تاج سجا دیا ہے آج اللہ ہم نے سمجھ میں آرہی بہر سمجھ میں آرہی ہے اِنَّا فَتْحْ نَعَا کا خَتْحَا مُبِينَا میرے نصیب میرے اقابل کے نصیب اس سے بڑی مستوے والی اس سے بڑی عظمت والی جنگ کوئی نہیں ہے یہ جنگ کہاں لڑی گئی یہ جنگ مکہ کے اندر لڑی گئی بگ چونکہ مستصر ہے اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ نے اختتان کی طرح پڑھ رہا ہے میرے بھائیوں دنیا کے اندر بڑے بڑے خاتے آئے دنیا نے بڑے بڑے خاتے لوگوں کو دیکھا لیکن کائراتے ایسا فقتے نہیں دیکھا کہ جس نے نکہ کو خدا کیا وہ شہر کو خدا کیا کس شہر پہ میرے رسول پہ سبوشنگ کیا گیا اس شہر کو خدا کیا جس شہر میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹیک چھائے گئے اس شہر کو خدا کیا گیا جس شہر کے اندر میرے مصطفیٰ کے نورالی شہرے پہ دورا کتنے دارا گیا اس شہر کو خدا کیا گیا جس شہر میں میرے نبی نے کالی آمد کی گئی میرے نبی کو سائر کہا گیا میرے نبی کو مجرور کہا گیا میرے نبی کو اس شہر پہ نکال دیا گیا تیرہ سال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی پاناش میں لا الہ الا اللہ خلو لا الہ الا اللہ یہ صدایں لگاتے ہوئے تیرہ سال بھی ان لوگوں نے تیرہ سال کے اندر انتحان لیا صداقت کا انتحان لیا عدالت کا انتحان لیا صبر کا انتحان لیا انتہان لیا انتہان لیا انتہان لیا انتہان لیا انتہان لیا انتہان لیا ان لوگوں نے انتہان لیا ان لوگوں نے انتہان لیا 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 دین سال تک شہر علی طالت کے اندر میرے محبوب کا عاشق بائی کاٹ کیا گیا میرے بھائیوں کھانے کے لیے روٹی نہیں پینے کے لیے پانی نہیں تہلے کے لیے جباس نہیں دین سال تک میرے محبوب شہر علی طالت کے اندر محصول رہے آج میرے مصطفیٰ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے آگ کو ستے عظیم عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں دنیا میں بڑے بڑے ساتے آئے دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے جنگے کی فتوحات حاصل کی فٹر کا انقلاب آیا مصوریلی کا انقلاب آیا میرے بھائیوں چنگیر خان کا انقلاب آیا میرے بھائیوں کننسل کا انقلاب آیا لیکن تمام کے تمام انقلابوں کے اندر ایک دو ہزار نہیں ان کے لاکھوں انسان لگمہ عجل بن گئے اور لاکھوں انسانوں کو تہے تین کر دیا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا قرآن میں ایسی سطح کو نہ پہلے کبھی دیکھا قرآن میں ایسی سطح کو نہ باتے کبھی دیکھا میرے بھائیوں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے آخرے ساتھ مکہ کو خطا کرنے کے لیے جب مکہ کی واقعوں کے اندر اپنے دکھ ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ کو خطا کرنے کے لیے آئے آئیت نہیں آئے یہ فتح دکھا اسلام کی بنیاد اور اسلام کو کھیلانے کا سبب بلی میرے بھائیوں اس جنگ کے بڑے باقیات ہیں جو کہ وقت مختصر ہے اس لیے یہ ان باقیات کی طرف نہیں جا سکتا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غلطہ کے اندر شرکت کے لیے مدینہ کی باقشوں سے نکلے میرے مطفیٰ مکہ کے اندر پہنچے اس مکہ اس فتح کی خوشخبری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو حضر عظیم عطا کی جانے والی ہے آپ کو ایک عظیم خوشخبری کی جانے والی ہے میرے بھائیوں دنیا کے انقلاد ایک طرف میرے محبوب انقلادی حیثیت پہ اپنی ناکہ کے سوار ہوگے جب مکہ کی باقیوں کے اندر پہنچے اپنے سر کو چھتایا جائے اور اپنے سر کو چھتاتے ہوئے اللہ کی تصویح کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی حمد و سرا کرتے ہوئے میرے محبوب جب مکہ کے اندر پہنچے مکہ کو سطا کیا تو میرے محبوب نے جس کیا اعلان کیا یاد کو ادا کے اپنی معارضات کو سمیٹوں گا میرے بھائیوں اس مکہ مکرنہ کے اندر میرے محبوب کو تیرہ سال سدایا گیا تیرہ سال سبو شدم کیا گیا بندیا ہی بیٹیوں کو تلاکے دی گئی آپ کے دوستوں کو تبتی ہوئی ریس پہ اٹھایا گیا آپ کے دوستوں کے دور پوپے کیے گئے آپ کے دوستوں کو دیکھوں کے اندر خوان کیا گیا اور میرے محبوب جب فاتح کی حیثیت سے مکہ کے انداخل ہوا تو کائنان کی لوگوں دنیا کے فاتحین میں دنیا فتح کرنے والوں نے کیا کیا فتح کی خوشی میں انسانوں کو غلام بنایا فتح کی خوشی میں خون کی نزیہ بہا دی فتح کی خوشی میں عورتوں کو غلام بنایا فتح کی خوشی میں بچوں کو یقین کیا فتح کی خوشی میں لاکھوں انسانوں کو تہے دیکھ کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی مکہ کے اندر فاتح کی حسیت سے آئے تو پہلا ایران کسی نے کہا اليوم یوم المرحمہ آج کا دن جو ہے وہ لڑائی کا دن ہے آج کا دن بیران کو دبتے ہوئے انگاروں پہ بدلہ لینے کا دن ہے آج سوریہ کو کوٹ پڑے کرنے والوں سے ساتھ انتقام لینے کا دن ہے آج مصطفیٰ کے چہرے پہ گندگی ڈالنے والوں سے انتقام لینے کا دن ہے جو میرے دھائیو میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں قدبتا تم جھوٹ کہتے ہو تم جھوٹ کہتے ہو اليوم یوم المرحمہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے بس کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے کیا کہا کہو میرے پاس اليوم اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج وہاں جہل بھی موجود ہے وہ مکہ کے چودریوں وہ مکہ کے بڑیروں وہ مکہ کے قریشیوں وہ میرے گیاروں پہ سبوں شدم کرنے والوں وہ میرے سبجین کے گلے میں جو بٹے ڈالکے چھکتے والوں میرے مرانی چہرے پہ گنگیاں پھیتنے والوں میرے راستے میں گانٹے پچھانے والوں مجھے ساہر اور مجرون کہنے والوں مجھے دیوانہ اور پاگل کہنے والوں میرے پشاری پہ پتھر مار کے مجھے دہو لہان کرنے والوں بتاؤ آئی تمہارے ساتھ کیا فروض کی ادھائے تو میرے بھائیو مکہ کے ان باشیوں نے اپنے زیر میں سو کرتا کہ آج نفیر آن کا حکم کیا جائے گا آج پھر صفا کہیں گے تنمار کراؤ ان دشنوں کو تہلتے کرتو آج تنمار کراؤ مصفا کے دشنوں کو چہنم کے اندر رسید کرتو نہیں کہا گیا کیا کہا گیا تم دخلہ دارہ ابھی سفیان بہو آمینہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا ان کے لیے مارکی کا اعلان ہے کہا گیا من دخلہ برسید حرام بہو آمینہ جو بخصید حرام کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر کلا جائے گا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ائیے ابھی سفیان کا گھر بھی چھوٹا ہے برسید حرام بھی چھوٹی ہے لوگ پیادہ ہے اور کہا من دخلہ کروا جو اپنے دروازے کو من کرے گا بہو آمینہ میرے بھائیو اللہ نے اس خطا کو اور یہ آج نہیں کہا اس خطا کے آنے سے دو سال پہلے اللہ نے کہت گیا محروم جس گھر سے تجھے بے خرم کیا گیا آئے تو فاتح کی حدیت پہ اس گھر میں جائے گا جس شہر میں تجھے کالیاں دی گئی تو فاتح بن کے اس گھر میں جائے گا جس گھر میں تجھے نکالا گیا تو اس گھر کے اندر جائے گا میرے بھائیو اب یہ سارے لوگ موجود تھے گالیاں نکالنے مالے خون بہاں نمالے ریڈیو کو طلاقے لینے مالے چہرے ممارک کو سختی کرنے مالے میرے محروم کو اس وقت عذیتیں دینے مالے سب سے کہا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا صورو کہوں آج میں تمہارے ساتھ کیا کہوں تو سب نے یہ سوچا کہ تروار آئے گی جب تک اڑا جائے گی لیکن میرے محروم نے کہا کائنات پالو لا تصریبہ علیکم الجعوم آج میں تمہارے اُسر کوئی خونہ نہیں جاؤ انتم طلاقہ میں نے سب تشمنیوں کو مرم کر دیا میرے بھائیو اس فتح کے موقع پہ میرے محروم آٹھ سال پہلے جب کس مکہ کی ترکی سے نکلے رات کا وقت ہے ایک کیلے پہ کھڑے ہو گئے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت وطن کی محبت اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے میرے جہروب ایک کیلے پہ وجود ہیں نہیں بیرے محیز حرام کے درائے عثمان بن طلحہ وہ کعبہ کا متولی تھا اسے بلایا کہنے لگے مجھے ایک لمحے کے لیے بیت اللہ کی چابیہ دے دو میں اپنے اس رب کے خوبصورت کھر کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں عثمان بن عبد عثمان بن طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو جہل کا حکم نہیں ہے وہ حکم دے گا چابیاں دے دوں گا اس کا حکم نہیں ہے آپ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوتے محبوب ایک کیلے کے سوار ہو کے بیت اللہ کی طرف اکھے ادھر کو پھیل کے اور اس بیت اللہ کی بادیوں کو دیکھتے ہوئے میرے محبوب نے کہا اوہ مکہ کی بادی تو بڑی حقین ہے اوہ مکہ کی بادی میرا بچپن تیرے اندر کترا اوہ مکہ کی بادی میں جب میرے اوپر جمالی تیرے دور میں آئی اوہ مکہ کی بادی میرے اوپر وہی تیرے اندر آئی تو بڑا حقین ہے تو بڑا پیارا رکھتا ہے آج مجھے چھوڑنے کو فیر کو نہیں کرتا لیکن مکہ کے بادی رہنے نہیں دیتے آٹھ سال پہلے مکہ کو خیر باد کہتے مدینہ چلے گئے آج بیت اللہ کی طرح تو وہ عثمان بن طلح جس سے چابیاں آنگی تھی یہ توجہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں جس سے چابیاں آنگی تھی اسی عثمان بن طلح کامتے ہوئے حقوق کے ساتھ بیت اللہ کی چابیاں کو اٹھایا ہوا ہے آگے پیر نمبر کے قدبوں میں ڈالتی یہ عثمان ہے آٹھ سال پہلے کہتا ہے جابیاں نہیں دوں گا آج رہا کے ان جابیاں کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتیا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو اور یہ آپ اپنی امانت کو لے لیجئے تو کیا میرے مصطفیٰ کیا کرتے اس کو مارتے اور پیٹتے اور اس سے جابیاں چھین لیتے میرے مصطفیٰ نے عثمان بن طلح کو بنایا اور بنا کے کہا ارے تو وہی مصطفیٰ ہے جس سے ہجرت کے وقت مجھے رہت اللہ کے اندر جانے پہ روکر تھا لیکن آگ یاد رکھ لیں میں رحمت اللہ العالمین بن کے مکہ کی ترکی پہ آیا ہوں میں رحمت اللہ العالمین بن کے مکہ کو فتا کرنے کے لیے آیا ہوں میرے مصطفیٰ نے اپنے قدموں سے چادیوں کو اٹھایا اور عثمان بن طلح کو دیتے ہوئے یہ کہتیا عثمان وہ تیری مصطفی یہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے آج پوری ہندگی نہیں بس کہ یہ چادیاں تیرے خاندان کے اندر رہے گئے اور آج آج اللہ مجھے حضار وہاں پہ لے جاتا ہے اور آج بھی بیت اللہ کی چادیاں عثمان صاحب عثمان بن طلح کے خاندان کے اندر موجود ہیں وما عثمان کا اطلاع رحمت اللہ العالمین ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے ابود حضرت بلاب سے کہا گیا جاؤ آج مکہ فتح ہوا بیت اللہ فتح ہوا بیت اللہ کی دھیواروں پہ چڑ جاؤ بلال نے جوتہ پارنے کی کوشش کی تو میرے مطنی قریم نے کہا بلاب آج تیرے یہ جوتے بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے تو مصطفیٰ کا عاشق ہے تو ان جوتوں کے ساتھ کعبہ کی چھت پہ چڑ جاؤ اور دنیا والوں کو بتا دے کہ جو غلام مصطفیٰ کے لیے پکتا ہے جو غلام مصطفیٰ کے لیے بنتا ہے جو غلام مصطفیٰ کے لیے سبا ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ کے لیے مصیبتیں اٹھاتا ہے جو غلام مصطفیٰ کے جل کے اندر اس کی اندرس اتنی زیادہ ہے کہ بیت اللہ آج بلال کے قدموں کے نیچے ہے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں میں ایک بارہ سال کا بچہ جس تو ابو محضورہ کہتے ہیں بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ابو محضورہ نے کہا اِک آدمی آیا اس نے کہا یہ ابو محضورہ یہ محضورہ یہ بلال کی نکلیں اطا رہا ہے میرے محضورم نے ملایا کہا ابو محضورہ نکلیں کیوں اطا رہتے ہو کہا یہ حضور اللہ نکلیں تو نہیں اطا رہتا برال نے اللہ اطا رہا میرے دل کے در ایمان کا دیت جلا بلال نے اشہد وانہ محمد الرسول اللہ کہا میرے دل کے آپ کی محمد آئی یا رسول اللہ نکرے نہیں ہوتا تھا بس کہ میں تو اپنے ایمان کو زندہ کرتا ہوں میرے مصطفیٰ نے کہا ابو محضورہ آج تُو نے بلال کی اگر نکل نہیں لی ہے تو چاہ آج کے بعد تُو بیت اللہ کا مولد سے رہے آج پندہ سو سال دیت کے آج بھی آج ابو محضورہ موجود رہی آج ابو محضورہ کے لیٹے موجود رہی آج اس کے پوتے موجود رہی آج اس کے پڑھ سوتے موجود رہی آج بھی بیت اللہ کے بولد سے ابو محضورہ کے خاندام والے ہیں وما حذرنا کا بلال رحمت اللہ علیہ وقت ہوتا تُو نے آپ کو اس غزتہ کے اندر پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کے روشت ہی نالتا جو کہ میں مان تشریف دے رہے ہیں اور انہی الفاظ پر میں ابھی تقریب کو سبیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں میرے جل کا ثواب کب اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں